لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے لبائے اے ہو گئے حضرت اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے کہ میں ایک رات محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر موجود سی قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سا میں غلام حد بن کے سرکار علیہ السلام دی مجلس دے بیٹھا ہویا سا میری اچانک نگاہ اٹھی محبوب علیہ السلام میں کیوے کہ محبوب علیہ السلام نے سرخ رنگ دا اللہ پایا ہویا چادر سرکار علیہ السلام نے سرخ رنگ دی دھاری دار چادر سرکار علیہ السلام نے زیب تن کیتی ہوئی چودویں رات دا حضرت جابر بن سامورہ فرمان دینے چودویں رات دا چنبی اروج دے سی چودویں دی رات سی پورے آب و تاب دینال چمک ریا سی تے انبیاء دا چنبی حضرت جابر بن سامورہ فرمان دینے موجود سی حضرت جابر بن سامورہ فرمان دینے سرکار علیہ السلام دا لباس بھی میں ویکھ دا سی سرکار دا چہرہ بھی میں ویکھ دا سی سرکار دا حوصل بھی میں ویکھ دا سی پھر چانبال بھی ویکھ دا سی کدی میں سرکار وال نظر کردا سی تے کدی چانبال نظر کردا سی فرمان دینے کئی مرتبہ میں سوچا یار چاندہ چودویں رات دا حسین ہے یا آمنہ دا چاندہ اتنا حسین ہے فرمان دینے میری نگاہ کدی چانبال لوٹتی سی کدی محبوب پر لوٹتی سی کدی چانبال لوٹتی سی کدی محبوب دے کپڑے ماں لوٹتی سی کدی محبوب دے چہرے ماں لوٹتی سی کہتی میری نگاہ محبوب کے ذلفان ماں لوٹتی تھی کہتی چودھویں راتے چند ماں لوٹتی تھی فرحضرت جابر بن سمرا فرمادے نے پھر میں نتیجہ کڑیا چند چودھویں دا اتنا حسین نہیں ہے جتنا آمنہ دا چند حسین ہے چودھویں دا چند اتنا حسین نہیں جتنا آمنہ دا چند حسین سی حضرت جابر بن سمرا ایک اسی آمنے گل نہیں کی تھی کنے گل کی تھی پتا ہے صحابی جنہیں ویکھیا محبوب نو صحابی رسول دی تری پتا ہے کیا ہے ہونتا ایک پیر ہونتا ایک پیر جنہیں پیو دادا دی کبر ہوئے تے کبر دا لنگر کھا لیا ہوئے او کہندہ ہے میرا پیو دادا فلان فلان ہے او دے جنابی والا مانے چنہیں پیر ایک پیر دس لوگ آنے سامنے کڑا ہوکے کہندہ ہے میری اتنی پرسنیلٹی ہے میرے جنابی والا اتنا کبران ہے میں اتنا کبران دا لنگر کھا لیا ہے کبران دا انکار نہیں لیکن یار کبران دا لنگر کھا لیا ہے تے پھر کم بھی تا دین دا تر ایک پیر پیو دادا تے مان کر دا میرا پیو دادا ولی فلان 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 تے صحابی بتا ہے کون ہے ایمان دی حالت دینال صرف ایک نظر یاد کر لو صحابی کیسے فیکٹ بھی دے اندر نہیں بندہ پیر گھر دے ویچے بندہ ہے پیو پیر تے پتر پیر پیو پیر تے پتر پیر پھر او مار گیا پھر او دا پتر پیر بھلے جو علم دو کو رہا ہوئے بھلے انہوں شریعت دا علم دکیت نہیں ہوئے بھلے جو انہوں محبوب علیہ السلام دی نہ سرکار دا فرمان آئے نہ سرکار دا قرآن آئے لیکن پیو بھی پیر ہے پتر بھی پیر ہے خود مار گیا ہوندی اولاد پتر پردادے چڑار دے سارے جناب اولا پورترے شوترے سارے پیر کیوں؟ سارا پیو دادا پیر سی یار تو اپنے پیو دادا تے ترہا کے جناب چوڑا ہو کے بہن ہے کہ میرا پیو دادا فلان 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 ہے تو پیر بنیا ہے اپنے گھر دے ویچ بھلے جو انہوں علم نہیں بھلے جو انہوں شریعت دا قانون اور ذواب دا پتہ نہیں بھلے جو تو شریعت دی شین تک میں نہیں پہنچا لیکن یار پتہ ہے صحابی کسے دے گھر دے ویچو نہیں بن دے صحابی کسے دی فیکٹ دے ویچو نہیں بن دا حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسے دے گھر دے ویچو تیار نہیں ہویا حضرت جابر بن سامورہ روایت نقل کر کے دسیاں میں ہاں صحابی سڑو صحابی دی طریف اے ہیں کہنات دے ویچ ایسا مقام کسے دے نہیں ہے تیرا ایمان دے نار صرف ایک نظر میرے محبوب انہوں ویک لے نمازہ نہ پڑھے حج نہ کیتا ہوئے روزہ نہ رکھیا ہوئے صرف ایک نظر ایمان دے نار میرے آقا و مولا نو ویک لے اس جرہوچ آقا و مولا نو ایمان دے نار ویک لے وہ بن جاندہ ہے صحابی کہ پھر بتائیں صحابی دے مقام کیا ہے سارے پیر سارے غوث سارے آتاد اس صحابی دے پیرا نو لگنے والی خواہت تک نہیں پہنچ دک دے جنہیں ایک دفعہ پھر آمنا دے لال دا مکھلا تک ہے یا رسول اللہ لبے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 لبائی اے ہے صحابی محبوب دے مکڑے دی اے مقام ہے کہ بندہ نمازہ نہ پڑیا ہوئی صرف ایک منٹ دے وچھو آیا انہیں محبوب ایمان دنال انہیں کلمہ پڑھا ایمان دنال انہیں محبوب دی زیارت کی تھی زیارت کی تھی باہر گیا فوت ہو گیا کہنات دے سارے پیر اوہ صحابی دی کبر دی خات تک نہیں پہنچ سکتے جڑا مقام محبوب دے رخ انمر نو بکھندا ہے کہ کوئی پیر بے کہ کبھے حضرت سیدنا میرے معاویہ دا کوئی مقام نہیں اس پیر نو اپنی جتی تے نوک دے ہوتے تے اسی آل سنت رکھ دے ہیں لیکن جرا صحابی دے سیدنا امیر معاویہ دی صحابیہ دے انکار کر جائے اسی انہوں اپنی جتی تے نوک دے تے رکھنے ہیں لیکن محبوب دے رخ انمر دا اتنا سٹیٹس ہے کہ اگر امیر معاویہ بے کہ تا امیر معاویہ بھی بکل نو عداللہ ہون حسنا دی سب سب دے اندر آ جاندہ ہے اگر سیدنا صدیق اکبر میرے معاویہ دے رخ وے کے سیدنا صدیق اکبر بھی وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَاتِ سب دے وے جا کے کھلو جاندہ ہے اگر جابر بن سامرہ بھی بے گئے جابر بن سامرہ بھی اس سب دے وے جا کے کھلو جاندہ ہے اے معاویہ دے رخ انمر دا سٹیٹس ہے سرکار دے چہرے دا اے مقام کہنات دے اندر ایسا کوئی مقام ہے کہ جیسے وے کھلنا اللہ اللہ بولی عزت اتنے شانہ دا اے تا ہے حضرت جابر بن سامرہ نے گل کی تھی آؤ اگے چلو حضرت برہ بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسے نے پوچھے برہ بن عاظم دس میرے آقا و مولا دا حسن تے بیان کر کیا میرے آقا و مولا دا چہرہ تلوار جیسا سی تلوار جیسا سی حضرت برہ بن عاظم نے فرمایا لا بل مثلن قمر آپ نے فرمایا نہیں نہیں اس بندے نے پتہ تلوار ورگا کیوں گیا کہ میرے آقا و مولا دا چہرہ تلوار دویچ ایک دا چمک ہون دی ہے تلوار چمک دار ہون دی ہے تلوار دویچ ایک دا چمک ہے دوسری تلوار دویچ بری کی ہے دوسری کیا ہے باریک ہی ہے انہیں کیا کہ سرکار دا چہرہ چمک دار ہوئے گا سرکار علیہ السلام دا چہرہ بریک ہوئے گا سرکار علیہ السلام دا چہرہ انبر حضرت برہ بن عاظم قلی جدو نے سوال کی تا نا تے پتہ ہے حضرت برہ بن عاظم نے کیا فرمایا حضرت برہ بن عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا نا نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ السلام دے چہرہ تلوار دے نال تشبیم دینے والے سن میرے آقا و مولا دا چہرہ تلوار جیسا نہیں سی میرے آقا و مولا دا چہرہ چودھویں چندھویں را دے چندھویں را دے چندھویں گا سا تے جڑا بندہ آقا و مولا دے چہرے نا تے فیدا ہو جانا سا اندھی ایک مثال سرکار دا صحابی ہے اوہ اگلی گال کرانگے آؤ جبریل علامہ صاحب نے اپنے نکابہ دے اندر دعوت دے اندر تو پہلے گیا کہ کئی لوگوں نے عقیدہ آیا کہ جبریل محبوب علیہ السلام دا استاذ ہے یار میں کسے نوں ایک خات لکھ کے دیا ایک شخص کاری صاحب نوں دیا کہ کاری صاحب میرا اے فلان پیغام دوسرے تک پہنچا دے کاری صاحب دا مقام عالی ہے اپنی جگہ تے حافظ و کاری عالم ہے میرا پیغام اس بندے تک کاری صاحب دے دین گے کیا صرف پیغام دین تاکہ میرے استاذ بن جانگے جبریل دا صرف اللہ رسول تک صرف اتنا ہے مقام کے جبریل محبوب تک صرف پیغام رسانی باستیان دے اگر پیغام رسانی تک پیغام دینے والے تک اگر یار صرف پیغام دینے والا اگر استاذ بن جانتا ہے پھر قینات دسارہ نظام درہ برہم ہو جائے چھوٹے یہ مثال ہیں اور کئی مثالہ موجود ہیں لوگ کا عقیدہ کیا ہے جبریل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے استاذ نے جبریل پتا ہے کیا کہنے ہیں ہونٹسی آپ نتیجہ کرنا ہے اسی تک کہنے ہیں جبریل محبوب دا استاذ نہیں ہے بلکہ قرآن تو پڑھ اللہ رب العزت فرمان دے الرحمن علم القرآن اللہ حضرت دی اینک لاکھ کے پڑھ اشرف علی تانمی دی یا نظیر ڈپٹ دی اینک لاکھ کے محبوب دا قرآن نہ پڑھ اللہ حضرت دی اینک لاکھ کے اللہ حضرت دا عقیدہ رکھ کے قرآن پڑھ تینوں لگ بتا جائے گا جبریل محبوب دا استاذ نہیں ہے محبوب دا استاذ خود رب زلجلال جبریل محبوب دا استاذ خود رب زلجلال الرحمن علم القرآن اللہ حضرت فرمان ہے محبوب دا دنیا دے ہوتے میرے محبوب دا کوئی استاذ بننا چاہے یا بنانا چاہو نہ نہ میرے محبوب نہ کسے نے سکھایا ہے نہ کوئی سکھائے گا میرے محبوب اگر کسے نے سکھایا ہے اللہ رب زلجلال فرمان ہے میں اپنے محبوب نو خود ہی سکھایا ہے خود ہی علم دیتا ہے آو اس گلدے ہوتے میں نے روایت یاد آگئی معارج النبوہ کتاب ہے کیا کتاب ہے معارج النبوہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے عدی روایت ایک سو اٹھانوے تے آیا عدی روایت ایک سو نینانوے تے آیا یہ روایت معارج النبوہ کتاب دا نام کیا ہے یاد رہ جائے تسی کل دوست ہوتے جبریل نے استاد کس طرح ثابت کر دے ہو جبریل امی تو دوسرے دوسرے فرشتے میکائیل ایک میں غلطی صحیح کر دیا جبریل کوئی لوگ کہاں دے نہیں جبریل یہ لفظ غلط ہے قرآن نے کیا استعمال کیتا ہے قرآن نے جبریل استعمال کیتا ہے یا کوئی اور کیتا ہے کر دیا قرآن نے کیا لفظ استعمال کیتا ہے اردود ایک کتاب اندر جبریل لکھیا جانا ہے جبریل حمدہ زیر یا ای لام ساکن اغلط ہے اسم اصل کیا ہے جبریل قرآن نے کیا استعمال کیتا ہے جبریل کیا کیتا ہے جبریل جبریل پتا ہے کیا اللہ موسیقی موسیقی زندہ بار زندہ بار زندہ بار ہے کیا جبریل لفظ کیا ہے اسم کیا ہے جبریل ایک در محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گاندے اندر جبریل آئے ساتھ کون ہے میکائی کون ہے میکائی آکے جبریل نے آکے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گاندے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو ملیا آکے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا روخی انور چمن لگ گئے جبریل سرکار علیہ السلام جہاں چہرہ مبارک چمعہ آتے اپنا چہرہ جبریل محبوب دے چہرے دنال انج رگنان لگ گیا مارے جو نبوہ دے وجہ ہے جلد نمبر ایک رگنان لگ گیا تھے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج اس طرح آیا کہ آکے میرا چہرہ چمعہ لگ گیا تھے پھر اپنا چہرہ میرے چہرے دنال ملن لگ گیا جبریل وجہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ وجہ میقائل تم پوچھو میقائل کتے کھڑا ہے عدب مصطفیٰ وے کھو جبریل محبوب علیہ السلام دے چہرہ چمرے آئے اپنا رخصار اپنے ہونٹ محبوب علیہ السلام دے چہرے مبارک نال مس کی تے پھر اپنے رخصار محبوب دے رخصار نال انج ملے تے محبوب نے پوچھا جبریل آج وجہ کیا ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ میقائل تم پوچھا پتے میقائل کتے کھڑا دی میقائل جبریل تم پچھے ہاتھ بن کے کھڑا ہویا جبریل میقائل دے پچھے نہیں میقائل پچھے کھڑا ہویا سی حضرت جبریل آمے کائل دس آج اس طرح آنے دا مقصد جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج حضرت جبریل نے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے پچھے ستر مرتبہ عرض کیتی ہے کتنی دفعہ ستر مرتبہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے پچھے دعا کیتی ہے میقائل دعا کیا کیتی ہے یا رسول اللہ جبریل نے کہا یا باری تعالی من زمین دے پچھے جان دی اجازت دے اور پھر زمین دے پچھے اپنے محبوب دے شہر دے پچھے جان دی اجازت دے اپنے محبوب دی بارگاہ دے پچھے جان دی اجازت دے محبوب دے نال ملاقات کرنے دا دل بڑا کر رہا ہے محبوب دے نال ملاقات دا دل کر رہا ہے یا رسول اللہ آج جبریل نے ستر مرضبہ اللہ رب العزت دے سامنے عرض گزاری کی دی ہے اچھا یا رسول اللہ اجازت مل گئی تو جبریل جو دعا کر رہے سننا تو فرشتہ نے کہا جبریل آج بغیر کم تو حضور دی بارگاہ دے پچھے جا رہے ہیں نہ کوئی وی لے کے جا رہے ہیں نہ کوئی پیغام لے کے جا رہے ہیں بغیر جانے دا فیدہ بغیر کم دے جانے دا فیدہ تو یہ حضرت مکائل نے پھر جرے جملے کہے نا یار انسان دے رنگٹے کھڑے کر دے دنے انہاں لوگاں دے موں دے ہوتے تماشا ہے جرے لوگ کہے اندرے جبریل محبوب دا استاذ ہے حضرت مکائل نے کہا سونے آ جب تو فرشتہ نے اے کہا نا جبریل پہلے تو جاندہ سے محبوب دی بارگاہ دے اندر کوئی پیغام لے کے جاندہ سے کوئی کم واسطے جاندہ سے آج بغیر کم دے بغیر حاجت دے جا رہے ہیں جبریل آج خیرتے آئے جبریل نے انہیں فرشتہ نکیا یا رسول اللہ جبریل نے پھر قسم چکی ہے کہ منو قسم ہے اس خالے کے کہنات دی جنہیں منو بنایا ہے آج میرا دل کر رہا ہے محبوب دا حسن پہ کندہ جبریل کیا کہہ رہا ہے کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں زمین تے جاماں بھور گوجھ نہ کراں صرف محبوب دا حسن تک محبوب دا چہرہ تک کیا استاد بھی اپنے محبوب دے شگرد استاد اس طرح آن دے اپنے شگرد آنگل یا مقام محبوب دے حسن دا کیا ہے اصول تفسیر دی کتابہ دے اندر ہے کہ قرآن جب 6666 آیتہ میں لیکن جبریل محبوب دی بارگات و تئی ہزار مرتبہ یا چوبی ہزار مرتبہ آئے یہ اصول تفسیر دی کتابہ عربی کتابہ دے اندر ہے فرمایا اعتراض اتھان دینے اصول تفسیر والے کہ وجہ کیا ہے آئے تاں تا 6666 دین آئے محبوب علیہ السلام جبریل تئی ہزار مرتبہ چوبی ہزار مرتبہ کی لین آئے پھر اعتراض بھی خود کر دیں جواب بھی اے دیں دیں فرمایا 3666 مرتبہ تا اللہ رب العزہ دا پیغام جبریل دین آن دے رہے اور باقی جیرہ اٹھارہ ہزار مرتبہ جبریل محبوب دی بارگات وچھ آن دے رہے اوہ اللہ رب العزہ دے سامنے ارض گزاری کر دے رہے یا باری تالہ تم انہوں اجازہ دے تیرے محبوب دا حسن ویکنہ چانہ تیرے محبوب دے حسن بغیار میں رائے نہیں اور باقی جیرہ آن دے رہے محبوب علیہ السلام دا حسن ویکنہ چانہ دے رہے بارگاہ رب العزہ دے اندر دعا آیا کہ اللہ رب العزہ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ رب العزہ دے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے علامہ صاحب آگئے ہیں وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العزہ سبحانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت دوستانی زبقار تھا جن کا انتظار وہ تشریف لات چکے ہیں میری مراد میرے مسلک کے بڑے خوبصورت علمدین محترم المقام عزتِ ماب خطیب علیہ السلام خطیب زیشان حضرتِ اللامہ مولانا کاری محمد شہباد چشتی گولڑوی صاحب شاگرد خاص عبدالعوی چشتی گولڑوی صاحب آپ تشریف لائے میں اپنی جانب سے اپنی انتظامیہ کی جانب سے سمیمے قلب سے خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں احلم و سالم مرحبا میری مراد عزتِ اللامہ مولانا کاری محمد شہباد چشتی اڑے کئی شہباز پرواز کرن پر کوئی ارشتے جا نہیں سکیا اڑے کئی شہباز پرواز کرن پر کوئی ارشتے جا نہیں سکیا محبوب بنا کوئی خالق دادی دار بھی پاہ نہیں سکیا میں جدو آیا تھوڑا جا پریشان سی سارنو درد ہو رہا سی سفر کیتا ہے چودہ کھنٹے دا کشمیر تو واپسی دا اور صحیح طرح آرام بھی نہیں کر سکیا لیکن محفل چھو بیٹھ کے جس طرح جس طرح مدلل کتاب کبلہ کاری صاحب نے فرمایا ہے اور جس طرح علامہ صاحب دے بارے میں انہا کو لو سنے ہیں عرفان بھائی دا سے کاری صاحب انشاءاللہ جس طرح دا بیان ہویا اور جس طرح دا کبلہ کرن گے میری نیند اڑ گئی ہے تھے اڑ توانی بھی جانی چاہیے اور جدو یار دی گال لائے تھے یار چپنی رہ سکدا حضور دا ناہے غلام چپنی رہ سکدا اڑے کئی شعباز پرواز کرن کوئی عرشتے جانی سکیا محبوب بھی نہ کوئی خالق دا دیدار بھی پا نہیں سکیا آئے جاگت ہینشاہ زور بڑے پر کوئی چل کول بلا نہیں سکیا میرے نبی دی مثل تچھڑے اصد کوئی سایا بھی کھا نہیں سکیا میرے نبی دی مثل تچھڑے اصد کوئی سایا بھی کھا نہیں سکیا اور آخری شعر میں نے کبلہ علامہ صاحب نے پانی مند دو کم دیتا لیکن میں کوشش کر رہے ہیں کبلہ علامہ صاحب تشریف لائے آخری شعر سنو آخری ربائی سنو میں دعوت خطاب دینا کہ تختو تاجو کلم نبی کا ہے جدا یقین کامل ہے وہ بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تختو تاجو کلم نبی کا ہے تخت تاج کلم جنہوں دینگلہ سمجھ آگئے ہیں اور چپ نہیں رہ سکتا تخت تاجو کلم نبی کا ہے سارا عرب و عجم نبی کا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے جو بول سکے تختو تاجو کلم نبی کا ہے سارا عرب و عجم سارا عرب و عجم نبی کا ہے علامہ صاحب میرے لئے یہ سند ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے تاکہ عامت رکھے سارا عرب و عجم نبی کا ہے اور دوسرے جملے پہ دیکھئے وہ بندہ کون ہے جو ابھی تک نہیں بول سکا تخت و تاج و کلم 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 رات تو میں نے یہ وہاں پہ شیر پڑا پر سو رات بلکل بارڈر تقریباً تین سے چار اکر نزدیک انڈیا کا بارڈر تھا میں نے کہا وہ بندہ چیک کرو جو دوسرے جملے پہ نہ بول سکے اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کرو شاید دماغوں میں کہی وہ ادھر سے ادھر تو نہیں آگیا یہاں پہ میں وہ چملہ نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا آئی ڈی کارڈ پھر بھی چیک کر لینا کہیں دوسری پارٹی والا نبی کے ذکر میں نہ بولنے والا تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا یہاں پہ جو بیٹھے ہیں غلام اور عاشق اور سن کر بولنے والے ہیں جسے سمجھ آئے وہ ضرور بولے ارے تخت و تاج و کلم نبی کا ہے سانہ عرب و عجم نبی کا ہے اس کی آنکھیں درش کے ساون ہیں جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے اس کی آنکھیں درش کے ساون ہیں آپ کے کیا کہنے اس کی آنکھیں درش کے ساون ہیں جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے کھلا یہ رات شبے میں راجی آ رو کھلا یہ رات شبے میں راجی آ رو اللہ نے فرمایا جبریل کہا لے کے آن اللہ کس کو لے کے آن کاری صاحب نے کبلہ بڑے خوبصورت انداز میں موتی پروئے صرف یہاں پہ جملہ دے رہا ہوں اللہ فرمایا جبریل میرے یار کو لے کے آبو سکریہ سبحان بھئی اللہ آپ کو سلامت رکھے کاروبار میں برکتے عطا کرے فرمایا میرے یار کو لے کے آج جبریل آذر ہوئے بس استاد اور شگیر کی بات چل رہی تھی یہاں پہ جبریل نے آکے یا اللہ کیسے لے کے آنا ہے فرمایا جا کے جگاؤں حکم ہوا نہ یا اللہ پھر کیسے کہا تیرے کھاپوری لب کس لی ہے یہی تو کبلہ کہہ رہے تھے یہ کھاپوری لب اللہ فرمایا کس لی ہے یہاں اللہ حکم فرما فرمایا میرا محبوب آرام فرما رہے قدموں کی جانب کھڑا ہو جا جا کے بوسا دے میرے محبوب کے قدموں پر جبریل نے بوسا دیا میرے محبوب ظاہری پیدار ہوئے ساتھ چلے کھلا یہ راست شبے میں راج یارو کھلا یہ راست شبے میں راج یارو کائنات کے سینے میں دم نبی کا ہے کھلا یہ راست شبے میں راج یارو کائنات کے سینے میں دم نبی کا ہے آخری دو جملے آخری دو مصرے لیکن سب سے اچھی سبحان اللہ ضرور کہنا کون کہتا ہے نقابت سر میں نہیں ہو سکتی کبلہ میں قدموں بیاحت لگا کے نات خان علماء نکابہ توجہ فرمائیے گا باقی جسے سمجھ آئے وہ مرضی سے سبحان اللہ کہہ دے سنیے گا تک تو تاج و کلم نبی کا ہے سارا عرب و عجم نبی کا ہے اس کی آنکھیں تو رش کے ساون ہیں جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے کھلا یہ راست شبے میں راج یارو اور ایک کائنات کے سینے میں دم نبی کا ہے عرش آزم سے پوچھ سکتے ہو عرش آزم سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قدم نبی کا ہے عرش آزم سے پوچھ سکتے ہو عرش آزم سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قدم نبی کا ہے عرش آزم سے پوچھ سکتے ہو پھر جبریل نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما شاعر نے عالم تصورات میں پوچھا جبریل بتانا آج یہاں کیا ملا ہے جبریل نے کہا ختم کر رہا ہوں دعوت کتاب دے رہا ہوں جبریل نے کہا نجنت نجنت کی کلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی کلیوں میں دیکھا عالم اسلام کی خوبصورت شخصیت شیر اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب ازشان خطیب علیہ السلام حضرت اللامہ مولانا کاری محمد شعباز چشتی جوالنی سامار تشریف لاتے ہیں اپنے روحانی وجدانی اور لاسانی کتاب سے ہمارے دلوں کو منبر فرمائیں گے محبت سے استقبال فرمائیں نعرہ تکبیر اللہ کرے ہو جائے امیر جڑھ اچھے تین اللہ بولیں نعرہ تکبیر دو میں حجوں کے مصطفیٰ دے نہ تو قربان کر کے بول نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اور نہ جان نسانہ ورگا نہ کوئی آنا نہ کوئی آنا میرے نبی دے یعرہ ورگا آزم شان شدید کی دستا ایک کو یار ہزارہ ورگا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ اوے نانہ آخری وری اوہ جرہ تلبندہ ہاتھ ضرور بلند کرے جدا کی دائے لانت ہو مرزئی کانے پر لانت ہو مرزئی کانے پر سلام ہو حسین کے نانے پر بول لبیت 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 تا الحمدللہ لبیت للمتقین السلام و السلام سید الانبیائی والمرسلین والا آلہی والا آلہی و اصحابہ اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب نگفر لی والی والدی والی المؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم صدق رسولہ نبی القریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم مُتَسْلِيمًا مِلْكِ بَاوَازِ بُلَند پڑو السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رُسُولَ اللَّهِ وَالَا آلِكَ وَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَالَا آلِكَ وَسْحَابِكَ يَا رَحْمَتًا لِلْآلَمِينَ اللَّهُ تَعْلَا دِي حمد و سنات و بعد تاجدارِ عرب و عجب فخرِ بنی آدم مولایکل ختم الرسول احمدِ مُجْتَبَى حضرتِ سرورِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مادی بارگاہِ اکدس دے اندر حدیعہ دردو سلام آجزانہ غریبہ نامسکینہ ناپش کرنے تو بعد صاحبِ صدر عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج دی حسین بزم تو آڈے اس علاقہ دے اندر انعقاد بزیرے جس دے اندر میں اور تسی حاضر رہاں اللہ تعالیٰ ساڑھ سبدا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی پاک اور بلند بارگچ قبولتے منظور فرمائے چاند کڑیاں پاکاندہ ذکر کر کے مہت تساں اپنی کبردہ سمان جمع کرنائے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے دی اور سن سنا کے عوضہ ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جناب محترم و مکرم حافظ محمد قربان صاحب انہاں نے من حکم دیتا میں انہاں دے حکم دی تکمیل کردہ ہویا تساں نے ایک لوکہ دی زیارت واسطے حاضران سوفی اللہ رکھا صاحب انہاں نے محفل نو سجائے اللہ تعالیٰ انہاں نو تاندرستی صحت والی زندگی عطا فرمائے پائی سر فراد صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نو جواننا نو تاندرستی صحت والی زندگی عطا فرمائے انہاں دے مال جان اولاد رزق کاروبار دندر برکتان تا فرمائے اور جیڑا انہاں نے موضوع دیتا ہے عظمت والدین دے حوالہ دے نال او دے اتر رہے کہ میں اپنی گفتگو تساں نے ایک لوکہ دے زین نشین کرنی ہے تقریر تو قبل ایک چھوٹی جنی گزارے چھے میرے تو توڑے آقا نبی رحمت شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ جو سے آبا نے حضور کرو فرمانے علی شان سننے نہ سنیاں سنیاں گلان سننیاں تے سیابا نے حضور دے قریب قریب ہو کے بینا تے پھر ذکر سننا پھر اللہ دینا شاننا سننیاں پھر اللہ دینا حمدان سننیاں کیوں کہ ذکر کوئی عام ذکر تے نہیں نا حضور تے سارے انو ملانواز تے آئے تے جی اسی سننے دی محفل بے چاہ کے کوئیوس نکرے کوئیوس خمبے نال کوئیوس کاندھ نال بے جائے تے پھر مزا نہیں نا اندہ مزا دے تاں آئے گا خشبو بھی تاں آئے گی جی تو اسی سارے کٹھے مل جھول کے بمانگے میری سٹیج دی زینت علمائی کرام تشریف فرمانے تُسی انہا دی زیارت کر رہے ہو تے ماشاءاللہ بڑا سونا حضور صاحب نے خطاب فرمایا ہے اللہ تعالی انہا دی عمر اندر علم اندر مزید برکتان تاں فرمائے حضوراتِ گرامی بندہِ مومن توجہ تُسا میرے عرر رکھ لیں گے تاں فیر میری بات نو سمجھ پاؤ گے بندہِ مومن اپنے مالک نو سجدہ کرن واسطے او دی بارگاچ حاضر ہون واسطے بندہ پہلا وضو کر دے تاں جدو بندہ وضو کر کے پاک ہو جان دے نا تے او دی دیل نو بڑا سکون مل دے کہ میں ہون پاک ہو گیا جدو بندہ پاک ہو جان دے او دے پھر زین دا جڑا تصور ہون دے او فیر ان نہیں پتا ہے او دے پھر جڑی دل دی کوفیت ہون دی یہ وضو کر کے جدو پاک ہو جان دے پھر او دے ذین وچر ان دے او ان میں چوٹ نہیں بولنا او ان میں گناہ نہیں کرنا کہ درے میرا وضو نہ ٹوٹ جائے میں وضو وچا ان بندہ مومن جدو وضو کر دے وضو کر کے جدو پاک ہو جان دے تے پاک ہو کے بندہ پھر پاک مسلطے کھڑا ہوں دے پاک مسلطے کھڑا ہو کے بندہ ایک صدا بلاند کر دائے اللہ اکبر اللہ دن آتے بڑھا ہو لی بولی ہو کی کہ اللہ نے روٹی نہیں دیتی اللہ دن آتے بھی مو نو کھولیا کرو زبان نو کھولیا کرو اوہ مالک ہے جنہیں زبان عطا کیتی ہے جنہیں میں نو توانو تندر اس تھی سید والی زندگی عطا کیتی ہے توسی بھی سوچو میں بھی سوچنا دیاری وچ کہ نہ خدا نہ لے آئے کی بندہ صدا بلاند کر دائے سارے بولو کی صدا بلاند کر دائے اللہ اکبر سدا بلاند کر دائے تا پھر ہاتھ باند ہاتھ بان کے ادیاں حمدہ ادیاں شانہ ادی پاکی تا تذکرہ کردائے سبحانک اللہم و بھی حمدکا و طبار قسمکا و تعالی جدکا و لا الہا غیرک ادیاں حمدہ ادیاں شانہ او دی پاکی دا تذکرہ بندہ کردائیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو کدی اٹھاندائیں کدی بٹھاندائیں کدی رکوع اندر کدی قیام اندر کدی سجود اندر پھر کدی اٹھاندائیں پھر کدی بٹھاندائیں ہر طور طریقے دنال مالک اپنے بندے کلو میند مزدوری پیا کراندائیں لیکن جدو اتا ہیات دیواری آندی ہے رب فرماندائیں میرے بندے جی مولا حکم ہوئے اللہ فرماندائیں میرے بندے ہون عدب نل بیجا ہون اٹھنا بھی نہیں ہون چکنا بھی نہیں ہون رکوع بھی نہیں ہون قیام بھی نہیں ہون سجود بھی نہیں اللہ جدو تری حمد سنا بیان پیا کردہ ساں کدی اٹھانا زین کدی بٹھانا زین کدی رکوع اندر کدی قیام اندر کدی سجود اندر اللہ ایتھے بڑے عدب نل بڑے پیار نل بیاندہ حکم پیا دینے سمجھ نہیں آئی اللہ فرماندہ ہے میرے بندے او دوں میری گال سی میری حمد سنا بیان پیا کردہ سیں میں کدھی تنہوں اٹھانا سا کدھی بٹھانا سا کدھی رکو اندر کدھی قیام اندر کدھی سجود اندر ایتھے تنہوں عدب نال پیار نالتاں پیا بٹھانا ہون اٹھنا بھی نہیں ہون چکنا بھی نہیں ہون رکو بھی نہیں ہون قیام بھی نہیں ہون تیریاں نظران بھی تیری جولی وے چرین کیوں کہ ہون تو میرے محمد سلام نہیں پڑنا السلام علیکہ ایوہن نبی تو میرے محبوب دی بارگاہ تے سلام ٹورنے تے تاں تے نو عدب نال پیار 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 نال بٹھانا پیا کہ عدب نال پیار نال بے جا اے جیڈی بارگاہ نا بڑی عظیم بارگاہے تے محبت نال پیار نال بے کدھرو تا سکر انہوں بندے مومن نماز پیا پڑھ دائے اللہ فرماندہ ہے میرے بندے جی مولا اکم ہوئے اللہ فرماندہ ہے میرے بندے انہی منت مزدوری کیتی یا کدھی اٹھنا زین کدھی بیننا زین کدھی رکوع اندر کدھی قیام اندر کدھی سجود اندر او میرے یا بندیا تے نوی تے کچھ چاہی دائے نا اے جیڑے بندے نماز پڑھ دینے نا اگر انہوں نماز دے نال نال نماز دا ترجمہ یاد ہوئے نا تے پھر انہوں پتہ لگدہ رہن دا ہے کہ میں اپنے مالک نال کیڑی کیڑی گل پیا کرنا ہوں میں اپنے اللہ نال کیڑیاں گل پیا کرنا ہوں میں اپنے رحمان نال کیڑیاں گل پیا کرنا ہوں اللہ فرماندہ ہے میرے بندے انہی منت مزدوری کیتی یا کدھی اٹھنا زین کدھی بیننا زین کدھی چوکنا زین کدھی رکوع اندر کدھی قیام اندر او تینوی تے کچھ چاہی دائے نا جی مولا چاہی دائے اللہ فرماندہ ہے مانگ میں تیرے جو کی دعا نماز دے اندر رکھی ہے مانگ ربنا گفر لی اللہ میری بقسز کر دے اللہ میری بقسز کر دے اللہ فرماندہ ہے میرے بندے آپ نے جو کی دعا مانگیا جی مولا مانگ لئی ہے فرمایا او جڑا مائی بابا کاری نا اونا جو کی دعا بھی میں نماز دے وچی رکھی ہے مانگ والی والی دیا اللہ میرے والدین دی بقسز کر دے یا اللہ قیامت تک جنیاں روان زمینِ اروا والاں دیاں رین گیاں اللہ انہ دیوی بکشش کر دے یا اللہ جنیاں روان زمینِ اروا والاں آئیں ہی نہیں مان دے رحم اندر آئیں ہی نہیں یا اللہ دو آنے انہ جو گی بھی دعا منگو رب فرمان دے روان آئیں نہیں آئیں آئیں دعا کر جانا تیرا کام میں او نہ دکھاتے پا دینا محمد دے خدا دکان دے دعا کر ایت ایسی قبرستان جائیے جا کے دعا کریے تا ساڑھے تھے فتوے لگ جنگ لو جی قبرستان جانا تے ہرام ہے قبران تے نہیں جانا چاہی دا میں کہہ بیچے جانا چاہی دا قبران تے نہیں جانا چاہی دا قبران تے جا کے دعا نہیں کرنی چاہی میں کہہ مولعی صاحب دعا نہیں کرنی چاہی دی دس سو نماز جنادہ پڑھ دیو آندہ جی پڑھنے ہیں میں کہہ دس سو مرن تُو پہلا پڑھ دیو یا بعد ویچ پڑھ دیو بولو تیسے سبان اللہ مرن تُو پہلا پڑھ دیو یا بعد ویچ بندہ مر جائے پھر پڑھ دیو آگر لگے گے کاری صاحب جنادہ تھی اوہ دیو پڑھنا ہے نا چیز بندہ مر جانا ہے میں کہہ جنادہ اندر کی پڑھ دیو آندہ مردے جو گی دعا بندہ مر گیا منہ مٹی تھلے ٹور گیا تُسیہ اندھیو کبران تے جا کے دعا منگنا حرام ہے دعا نہیں کرنی چاہی دی کبرستان نہیں جانا چاہی دا ایتھے بندہ مر گیا ہے منہ مٹی تھلے ٹور گیا ہے جنادہ ویچ تُسی کی پڑھ دیو پہ بولو تیسے کی پہ پڑھ دیو دعا اندھے مردے جو گی دعا پہ پڑھنے ہیں میں کہہ جے تواڑی جنازے پہ چپڑھی ہوئی دعا کسے سراغرہ اندر توڑ جان دیئے نا ساڑی بھی کولت دسمیں تے چاہ لیا دی منگی ہوئی دعا جیڑی سراغرہ تواڑی جنازے دی توڑ جان دیئے نا اسے سراغرہ ساڑی بھی توڑ جان دیئے ساڑیاں بھی دعا ہاں پہنچ جان دیئے انہیں ساڑھے دے تراز کار دینے لوگ چلو انہ دے تراز انہوں چھڑو آؤ اسی ویکنے ہیں جنہ دا ساں کلمہ پڑھے آئے جنہ دی یاد دی اندر میفل سجا کے بیٹھے ہیں کیا حضور بھی اپنی زندگی دی اندر کدھی قبرستان گئے نے حضور نے بھی کدھی جا کے دعا منگیئے لوگ دے سانواج کرنا کر دینے نا کہ دعا نہیں کرنی چاہی دی دعا نہیں منگنی چاہی دی کبرانت نہیں جانا چاہی دا حضور بھی کدھی قبرستان گئے نے حضور نے بھی کدھی جا کے دعا منگیئے آنکھوں ذرا سبحان اللہ اچھی ساری آنکھوں ذرا سبحان اللہ آؤ میرے کریم نبی دنال پیار کرنا لے درد دیل رکھنا لے میرے آقا دنال پیار کرنا لے قائنہ تالیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنی زندگی دی اندر ایک حاج کی تائے حضور نے فرمایا اے میرے سیابا جی سیدی یا رسول اللہ حکموے حضور نے فرمایا سیابا اس سال سہاج کرنا سیابا کلو خبر پھیل دی پھیل دی پننہ دے پننہ دک چلی گئی پننہ دے پنن جمعو کے جدیاں دی شکل دی اندر مدینہ پاک حضور دی بارگت شریف لے قائنہ تالیو اون گلام سارے حضور دے قدمہ وے تشریف فرمانے آج تو آنو خطاب کرنے والا میمہ سنن بالے تو سیو او میفل کنی حسینو وے گی جدے ویج خطاب کرنے والا آمینہ دلالو وے گا سنن والا ابو پکر عمر علی تے کالے رنگ دا بلالو وے گا آہو میرے قریب نبی دے نال پیار کرنا لے درد دے لے رکھنا لے سیابا سارے حضور دی بارگت شریف فرمانے حضور نے فرمایا اوے گلاموں جی ہی آقا حضور نے فرمایا گلاموں کی در آئے عرض کی تھی آقا حضور پتا چلی ایسے سال تو ساہا جتے جانا ہے حضور سانو خبران مل گئیانے آقا سامی تو آڈے نال جانا ہے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیابا تو سامی میرے نال جانا ہے جی ہی آقا سامی تو آڈے نال جانا ہے کائناتہ لیو چاند کڑیاں گلام حضور دے قدمہ بے تشریف فرما حضور اٹھ کے جلے گے گلام بھی سارے چلے گے حج دا موسم آگیا کائناتہ لیو میری سرکار دی بارگت گلام پھیر جمع ہوگے حضور نے فرمایا اوے گلاموں جاؤ تیاری کر لو گلام سارے تیار ہون مازتے چلے گے ہون گلام تیار ہو کے بن ٹھان کے حضور دے قدمہ بے تشریف لے اوہن میری سرکار بھی اٹھے تے اندر چلے گے حضور بھی تیار ہون مازتے چلے گے کائناتہ لیو اوہن سی آپا سارے حضور دا انتظار پہ کر دینے حضور مسلمانوں تیار ہون مازتے تشریف لے گے تے گلام انتظار پہ کر دینے مسلمانوں تیار ہون مازتے چلے گے حضور تے جان والے دا انتظار کر دینے کدو حاضی صاحب آنگے بار تیار ہو کے یانگے تے حاضی صاحب نو اسی رخصت کرانگے جی میرے آقا دے گلام حضور دا انتظار پہ کر دینے پتہ نہیں کدو سونے نے آ جانا ہے ہون میری سرکار نے دستار مبارک سجائی ہے حضور نے جبائی مبارک سجایا ہے کائناتہ لیو میری سرکار پانٹھانے کے تشریف لی آئے سی آپا نے جدو سرکار نو آندیاں بے کیا تے سی آپا دیاں نظران سرکار دے چہرے تے لگ گئیاں سی آپا سرکار نو بے کے آندے نے اوہے صدقے جائیے آج مدینے والا کینا سونا پیا لگ دائے حضور کنے سونا پہ لگ دینے آج حضور تو یا روئے نے حضور کنے سونا پہ لگ دینے میری سرکار تشریف لے کے آگے گلام سارے بیٹھے ہوئے نے کیسا منظر ہوئے گا کیسی یا گڑیاں ہونگیاں کیسی یا لمخات ہونگے میرے آقا نل پیار کرنا لے دردے دل رکھنا لے حضور تو شریف لی آئے کہے نہاں تا لیو میرے نبی نے فرمایا اوہے گلاموں جی یا گاں فرمایا سواریاں تے سوار ہو جاؤ گلام سواریاں تے سوار ہوگے میری سرکار بھی سواری تے سوار ہوگے اوہنہ میری سرکار بھی سواری اگے اگے جا رہی ہے مگر مگر سیہ آبادیاں سواریاں جا رہیاں نے کہے نہاں تا لیو چل دیاں چل دیاں ایک ایسا مقام آئے جتھون دی دو رستےوں دینے میرے نبی نے فرمایا اے سی آبا جی ہی آقا فرمایاں زرائطیں گافلہ روک دے وہ مسلمانوں گافلہ روک دیتا گیا ہے میرے نبی نے فرمایا اوہے گلاموں تو آٹے نہ لیک مشورہ کرنا ہے حضور اکام ہوئے میرے نبی نے فرمایا اے گلاموں اے رستاوی مکہ شریف جاندائے اے رستاوی مکہ شریف جاندائے پر میں چاناں زرائط روندی چلیے گلامہ وچھو ایک گلام کھڑا کی ارز کردائے یا رسول اللہ لج پالا مہربانہ مغبوبہ رب دیا حبیبہ امت دیا طبیبہ سونیاں حضور اجازت و ایک سوال کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا گلامہ بیان کر گلامہ دیا کا حضور اے رستا تے بڑی دور پیندائے اے دروندی بڑا والا پینائے حضور اے دروندی چلیے اے دروندی ذرا نزدیک ہے جلدی پہنچ جا مانگے میرے آقا دیاں کھانچوان سواندی لڑی لگ گئی ہے میرے آقا رون لگ پے تجنابی ابوبکر صدیق حضور دی بارگچ حاضر ہوگے آقا حضور گلام نے تو اڈی بارگ سوال کی دے حضور تو اڈیاں کھانچوان سواندی لڑی لگ گئی ہے حضور رون دی وجہ کی ہے میرے آقا فرمایا اے گلاموں میں جان ناما منو علمے اے رستہ بڑی دور پیندے اے دروندی بڑا والا پینائے اے دروند جلدی پہنچ جانے پر میں چانا ذرا ہی دروندی چلیے گلام مرج کر دینے آقا حضور اے دروند جان دی وجہ کی ہے حضور اے دروند جان دی حکمت کی ہے میرے نبی فرمایا اے میرے گلاموں اس رستے تے میری مان دی قبر مبارکے تے میں حاج کرن چلاواں میں چاناواں حاج کرن تو پہلا پہلاں میں اپنی مان دی قبر اتے سلام کر جاواں نالے جان دیاں میں مان دی قبر اتے دعا کر جاواں گلام مارز کی تی آقا حضور اے دروند چلانگے پاویں جتنا مرضی والا پیندہ ہووے دائے نہاں تا لیو اے جیڑی میں گفتگو کر ریاں اے میں ساتھی گفتگو بھی کر سکناواں لیکن میں ترنم نالس بجا تو کر ریاں کیوں کہ منو ترنم لا کے بڑا مزا دے سرور آنگے میرا دل مدینہ پڑ جاندے منو مدینے دی یاد آن دیئے منو حضور دے شہر دی یاد آن دیئے کہے نہاں تا لیو میری سرکار نے فرمایا گلاموں کا فلا ٹور دیو مسلمانوں کا فلا ٹور دیتا گیا ہے چل دیاں چل دیاں میری سرکار سواری تے سوار نے کلو ہم سہابہ سواریاں تے سوار حضور نے جدو تھوڑا جنا سفر دے کر لیا حضور نے اپنی سواری خالی کر دیتی ہے حضور پیدل چل کے جانا شروع ہوگے تجنابی ابو بکر صدیق حضور دی بار گچا آگے آنکاں حضور ایتھے پیدل چلندی بجا کیے حضور سواری توں نیچے آگے میرے نبی دی آنکھا چوانس ہواں دی لڑی لگی ہوئی ہے تڑپ جاؤگے میرے آقا دا کلمہ پڑھنا لے لاہور دی سرزمین سے بسنا لے میرے داتا پی آ دی شہر دی نگری ویچ بسنا لے بابا جی خادم خسین رزوی دی شہر ویچ بسنا لے قسم خدا دی تو آٹا دیل مدینہ بن جائے گا تو آٹا سینہ مدینہ بن جائے گا حضور ایتھے پیدل چلندی بجا کیے آقاں فرما دے نے اے بلاموں اس زمین دے ٹکڑے تے کی میں سواری تے سفر کران جس زمین دی گود ویچ میری اممہ یا رام پہی کر دیئے اس زمین تے کی میں سواری تے سفر کران دیکھیا جے میرے نبی اپنی مانا لکنہ پیار کر دینے قائناتا لیو جس جگہ دی اندر جس زمین دی اندر حضور دی امی جانتا مزار مبارک ہے حضور کتنا عدب پہ کر دینے چل دیاں چل دیاں میری سرکار جا رہے نے حضور دیاں کھانچو آنس ہواں دی لڑی لگیے سیاپا بھی روئی جا رہے نے حضور نے فرمایا اے کلاموں ذرا سامنے بیکھو میری ماں یا مناتا مزارہ کیا ہے میری ماں دی قبر مبارک آ گئیے چل دیاں چل دیاں حضور جی دو ماں دی قبر تے گئے نے حضور نے جی کر کے مان دی قبر دے پیٹ دے درمیان تے ہاتھ رکھیا حضور نے اپنی ماں نل کو جگلہ کی تیاں حضور نے فرمایا اے میری ماں آج تیرا محمد آئے او محمد آئے جتے نال کافرانے بڑے ظلموں سیدم گیتے اے میری ماں آج تیرا او محمد آئے جنہوں لوکانے پتھر مارے اے میری ماں آج تیرا او محمد آئے جنہوں لوکانے دروازیاں چودکے مارے اے میری ماں آج تیرا او محمد آئے جدیاں راماں بیچ لوکانے کنڈے کھلا رے اے میری ماں آج تُسھی مجود دیاں اے میری ماں آج تُسھی بھی مجود کوئی نہیں آج میرے بابا جان بھی مجود کوئی نہیں کائش آج میری ماں مجود ہوں دیاں آج بھی جدو کئی حاجی حاج کرن واس تے جان دے عمرہ کرن والا عمرہ شریف کرن جان دے انہوں رشتے دار محلے دار ملنا جان دے حاج تے جان والا رشتے دار آن دے گال لگ کے رون دائے قسم خدا دی اپنے بھی ران دے گال لگ کے رون دائے محلے دار آن دے گال لگ کے رون دائے تے لوکان دے رہے تے نو مدینیوں بلاوایا ہے رو کے اون ریاں ہیں تو تے حسین دے نانے دے شہر اندر چلی آئیں کیوں پیا رون آئیں قسم خدا دی حاج تے جان والا رو کی آن دے او منو خوشیاں تے بڑیاں چڑیاں نے حاج شریف تے جاریاں عمرہ شریف کرن جاریاں لیکن آج میری ماں کوئی نہیں آج میرا بابا کوئی نہیں کاش آج میری ماں موجود ہوں دی آج میرا بابا موجود ہوں دا پوچھو نا کلو جنا دیاں ماماں ٹر گئی آنے پوچھو نا کلو جنا دا باب ٹر گیا ہے قسم خدا دی او نا تیاں کلو پوچھو جنا دیاں ماماں ٹر گئی آنے جنا دا بابا دنیا تو چلا گیا ہے دس میں تیان دروازے بیچ کھلو گے جدوئی تاندے شبراتا یا دیا نے تیان اپنے ماں پیو دیا راما ویندیاں ردیا نے خونہ ہی میرا بابا میری اید لے کیا جاندے خونہ ہی میری ماں میرے جوگید لے کیا جاندیے دس میں یوں نا بیٹیاں کلو پوچھو نا دے دیل تکی گزر دیے جن نا دیاں ماں وان ٹور گئی یا نے اپنیاں ماں وانا لی پیار کرنا لی در دے دیل رکھنا لی تس میں ماما تے پھر ماما یوں دیا نے ماما تے پوتران دا ٹھوڑا لگنا پردائش نہیں کر دیا ماما تے پوتران دا کندہ چوبنا پردائش نہیں کر دیا آج بھی پوتر دا گلی موحلے انتر جگڑایا ہو جائے تس میں ماما نو جدو پتا چال دائے ماما دو اڑ دیا یا جان دیا نے ماما نو سیراں تے دو بٹے لینے یاد نہیں رہتے ماما نو پیراں بیچ جتیاں پانیاں یاد نہیں رہتے دیا ماما دو اڑ دیا یا جان دیا نے ماما یا کیا دیا نے میں صد کے جاوہاں میں قربان جاوہاں میرے پوتر نو کی ہویا ہے اپنیاں ماں ماما نل پیار کرنا لی حضور اپنی امی جان دی کبرو تے رو رہنے حضور اپنی ماں دی کبرو تے آنسو بھا رہنے میری سرکار ہوئی جا رہنے سیحابا دیاں سسکیاں بج گئیاں سیحابا بی رون حضور بی رون حضور دی ریش مبارکان سوانال بھر گئی حضور دی کمیز دے کڑتے داگلا ہی سانسوانال بھر گیا میری آقا روئی جا رہنے اے رو پئے پیارے محمد مصطفی اے رو پئے پیارے محمد مصطفی یا دیا یا جدی وفا ماں ماں دیاں یا دیا یا جدی وفا ماں ماں دیاں عزیمت آقی کی سنا ماں اللہ 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 آج دارے ختم نبوبر من سبب نبیشن جناتا تیان میں دینے آ لینا وہ آخو سبان اللہ جناتا تیان سنا لینا وہ آخو استغفر اللہ وہ کی آخو استغفر اللہ جڑا پڑھن والا بندہ ہوں دا ہے نا میں جناتا شگردہ نا وہ کدھی کسے کو نہیں ڈرے وہ اللہ تے اللہ دے رسول کو ڈار دیں تے الحمدللہ میں بھی انہ کو نہیں ڈار ناما پڑھن آلے بندے نو پتا ہوں دا کدھا تیان مدینے آلے تے کیڑا پہ آسدہ ہے جیدو بھی حضور دی محفل پہ چپو کہیں بندے پہ ٹور جان دے رہے نا پھر آنے بڑی دیر ہو یہ محفلاتے جان دیا پر کدھی کوئی دعا نہیں قبول ہوئی اب مینہ ہو گیا محفلاتے جانے کمیٹی نہیں بھی نکل دی حساڑی پرچی نہیں نکل دی اور جیدو مدینے آلی دی محفل تے گیا ہے تیان میں بھی مدینے آلے رکھیا آئی کہ جیڑا اٹھ کے جان دا ہی ہو دی آلی تاکہ دا رہنے ہیں ادرہ صاحب جا رہے ہیں پہلی منزل عدب شکدی بینہ عدب مراد نہ پاوے بے عدبہ دی بستی اندر کدھی تھنڈی وہاں آئے جیدو بھی سرکار دی محفل بے چھو سرکار دی محفل بے چھاؤ دنیا داری بار چھاڑ کیا ہو محفل بے چھاؤ حسین تے حسین تے نان نے نہیں یاد رکھیا پھر سینہ بھی مدینہ بند آئے پھر دعامہ بھی قبول ہو دیا نے انہوں محبت نہ پیار نہ بڑے تسی اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توانہ زندگی تاندرستی سید عطا فرمائے محبت نہ پیار نہ شیر پڑھو نہ تھنڈ پاؤ منہ بھی پتہ لگے واقعی دوسری سنن بیٹھے آنکھو ذرا عظیمتہ کی کی سنا ماں ہم مووی آلے پائی جان میری آلوں ذرا کیمرہ پڑھا کرو پڑھو ذرا پتہ لگے کیڑا کیڑا پہ پڑھ دائے پڑھو محبت نہ لے عظیمتہ کی کی سنا ماں ماندیاں عظیمتہ کی کی سنا ماں ماندیاں اے عظیمتہ کی کی سنا ماں ماندیاں اے تار دیندیاں نے دوما ماں ماندیاں اے تار دیندیاں نے دوما ماں ماندیاں اے پتہ جو دون سکی اے گھر نہیں آن دے اے پتہ جو دون سکی اے گھر نہیں آن دے اے رین بوہتے نگام آن ماندیاں اے رین بوہتے نگام آن ماندیاں اے رین بوہتے نگام آن میری سرکار اپنی ماں دی قبر اکتر رہ رہے ہیں آن صبح آ رہے ہیں آج جو زور چلے نے حاج شریف تھے کتے چلے نے حاج شریف تھے اور میری سرکار حاج شریف تھے چلے حضور دی ماں بھی کوئی نہیں حضور دی بابا بھی کوئی نہیں اور میری سرکار ماں دی قبر اکتر رہ رہے ہیں تھے حضور فرمانے نے کاش میری ماں جی تسیم مجود ہون دیا آج نالے میرا سرمو چوم دیا نالے اپنے اتھانال اپنے پتر نو مکہ شریف روانہ کر دیا آج میرے بابا جان مجود ہوندے آج ویندے تھے صحیح نا محمد نو کنیا شانہ ملیاں آج میرے پیار کر دے میرے لاد لڑاندے آج میرے محبت کر دے آج آپنے اتھانال میں نو ویدیا کر دے تین ایسے مقام نے جتے میرے آقا بڑا روئے نے پہلا مقام حضور اپنی امت دی یاد ویچ بڑا روئے دوسرا مقام حضور اپنی مان دی قبر ہوتے بڑا روئے تیسرا مقام حضور حسین دی شہادت ہوتے بڑا روئے اے تیسرا مقام بیان کر کے میں اجازت چاہاں گا حضور ایک دن حضرت امی سلمہ دے ہاں تشریف لیا گیا حضور نے فرمایا امی سلمہ جی سونا حکم ہوگئے حضور نے فرمایا امی سلمہ میں اندر داخل ہوں لگا اندر کوئی نہ آوے اندر کوئی نہ آوے عضرت امی سلمہ دروازے تے کھڑیاں پیرا دے رہی ہیں میری سرکار اندر داخل ہوگئے دروازہ باند ہوگیا حضور نے فرمایا اندر کوئی نہ آوے دروازہ باند عضرت امی سلمہ پیرا بینیاں دے رہی ہیں تھوڑا جی اویلہ گزریا کوئی نہیں آیا مگر ایک شہزادہ آیا ہے جیدہ نہ آئے حسین جیدہ نہ آئے حسین عضرت امی سلمہ پیرا بینیاں دے رہی ہیں حضرت مولا حسین چل دے آرے نے تے صدہ ہی دروازہ کھولیا تے صدہ ہی اندر داخل ہوگئے حضرت امی سلمہ فرما دیا ہے میں روکیا ہی نہیں میں روکیا ہی نہیں حالانکہ حضور نے فرمایا کہ امی سلمہ اندر ہوں اندھی کسی نے کوئی اجازت نہیں تھی اندر کوئی نہ آوے اندر نہ کوئی بھی آوے لیکن شہزادہ حسین گئے نے تے صدہ ہی اندر داخل ہوگئے ان شہزادہ حسین جدو اندر داخل ہوئے نے سرکار نے اپنا سر مبارک سجدے بچ رکھیا ہویا ہے تے شہزادہ حسین جا کے حضور دی پوشت مبارک سے سوار ہوگئے سوار ہوگئے میری سرکار نے فرمایا امی سلمہ اندر ہوں تھی کسی نے کوئی اجازت نہیں حضرت امی سلمہ فرما دیا اندر شہزادہ حسین آئے تے صدہ ہی اندر داخل ہوگئے حضرت امی سلمہ فرما دیا میں روکی ای کوئی نہیں روک دی تے تاں جے کوئی ہوتا حسین کوئی تے نہیں نا اے تے نبی تاں اپنا اے حضور نے فرمایا میری بیٹی دے بیٹے میں رسول دے بیٹے نے حضرت امی سلمہ فرما دیا انشہزادہ حسین اندر داخل ہوگئے ان سرکار نے سر مبارک سجدے بچ رکھیا ہے انشہزادہ حسین جا کے نبی کریم دی پشت مبارک سے سوار ہوگئے حضور نے آہستہ آہستہ چادر وچو ہاتھ بارکڑیا حضور نے شہزادہ حسین نو پھڑیا حضور نے حسین نو گودوے چلے لیا حضور حسین نو پیار پہ کر دینے حضور حسین نو محبت پہ کر دینے حضور حسین دے قدی ہاتھ پہ جوم دینے حضور قدی حسین دے پشانی پہ جوم دینے حضور نے حسین نو گودوے چلے لیا حضور نے حسین نو گودوے چلے گئے حضور نے فرمایا میرا حسین جی نانا دی فرمایا پترا ذرا اپنا موں کھولینا سید حسین نے اپنا موں کھولی آئے میرے نبی نے اپنی زبان اندر ڈال دیتی ہے حضور نے فرمایا اے میرا حسین لے ذرا نانے دی زبانوں چوسلے سید حسین نے نانے مصطفیٰ دی زبانوں چوسلے حسین نے جدو نانے مصطفیٰ دی زبانوں چوسلے حضور نے فرمایا اے میرا حسین جی نانا جی فرمایا پترا ذرا اپنا زبان بار کڑے نا اے نانا جی کی ہی کرنا ہے فرمایا پترا اگے تو نانے دی زبان چوسلے ہون تو ہوں زبان کٹیں گا ہون تیرا نانا تیری زبان چوسے گا ہون تیرا نانا تیری زبان چوسے گا میرے نبی را کلمہ پڑھنا لے تردے دل رکھنا لے حضور نے حسین لے پیار کر دیا کر دیا حضور نے حسین لے کندیاں دے سوار کر لیا کائے نہاں تا لیو جبریل امین حاضر خدمہ دے اللہ دی طرف حکم خدا ون دی لے کیایا ہویا ہے وہی دا نزول ہو ریا پہ مولا حسین اندر داخل ہو گئے انہاں نالی جبریل بول کیا اندھائے اے سوڑیاں جدے نال بڑا پیار بے کر دیو جدے نال بڑی محبت بے کر دیو انہیں کربلاوے شہید ہو جانے اے دی گردن کٹ جانیے انہیں شہید ہو جانے حضور نے جدو جبریل دی گال سنیے میرے نبی نو جلال آ گیا حضور نے حسین نو جفہ مار لیا حضور نے حسین نو کلامے بچ لے لیا حضور نے حسین نو سینے دے نال لیا حضور قدی حسین دے ہتھ پہ جھوم دے قدی حسین دی پیشانی پہ جھوم دے قدی حسین دی گردن پہ جھوم دے پیار کر دیا کر دیا حضور اگنگلی بزار بل نکل گئے سیہابہ دا جم میں گفیر ہو گیا سیہابہ بکیا حضور حسین نو پیار پہ کر دینے حسین نو محبت پہ کر دینے قائے نہاں تا لیو میرے نبی دیاں کھامی چوانسو آن دی لڑی لگی ہوئی ہے حضور روئی جا رہے نے حضور نے حسین نو سینے نال لیا حضور نالے رون دینے نالے حسین نال پیار پہ کر دینے سیہابہ دیاں سسکیاں بج گئیاں حضور بھی رون سیہابہ بھی رون آج پتا نہیں کی گل لے آج حضور حسین نالے پیار پہ کر دینے نالے حسین دی گردن پہ چوم دینے نالے حسین دی پیشانی پہ چوم دینے نالے روئی جا رہے نے پتا نہیں کی گل لے دا جنابی ابو بکر صدیق رون دیاں رون دیاں حضور دی بار گچھا جھ رو گے یا رسول اللہ لجبالہ مغربانہ مخبوبہ رب دیا حبیبہ امت دیا طبیبہ اے سونیاں حضور رون دی وجہ کیے حضور کیا ہواں سبحاریو میرے نبی نے فرمایا اے سیہابہ آج جبریل نے حسین دی شہادتی خبر دیتی ہے اس وجہ تو میں رو ریاں اس وجہ تو میری آنکھانچو آنسو نکل رینے اے سیہابہ اس گل نے منو بڑا ستا چھڑی آئی اس گل نے منو بڑا رولا چھڑی آئی کہ جنابی ابو بکر صدیق ارض کر دینے آقا حضور تسیح حسین نال پیار کر دیا دو چیز آنکھ سریعت نال زیادہ پہ چوم دیو ایک حسین دی پشانی بار بار زیادہ پہ چوم دیو دو جہا حسین دی کردن بار بار زیادہ پہ چوم دیو حضور دی وجہ کییے حضور دی حکمت کییے میرے نبی دیاں کھانچو آنسو 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 لڑی لگیوئیے میرے نبی نے فرمایا اے میرے سیہابہ آہم میں حسین دی کردن سوجا تو زیادہ پیا چومنا ماں مرے غلاموں میرے حسین دی گردنوں تہجیدو خنجر چلے گا میرے حسین دی گردنوں کتنی تکلیف ہووے گی میرے حسین دی گردنوں کتنا درد ہووے گا میرا حسین کتنا غم زدہ ہووے گا میرا حسین کتنا پریشان ہووے گا اے گلاموں اس وجہ تو میں حسین دی گردن بیا چومڑا ما حضور حسین دی پشانی بار بار زیادہ بے چومدیو حضور دی وجہ کیے حضور دی حکمت کیے میری سرکار نے فرمایا اے میرے سیاں بہاں میں حسین دی پشانی اس وجہ تو پیا چومڑا اے اس جنے دی پشانی جن نے اپنی پشانی سجدے دی جرک کی ہونی ہے تنانے دے دین دا پرچم بلند کی تا خونہ ہے آج بھی اسی حسین الپی آر بے کرنیا آج بھی اسی حسین المحبت بے کرنیا تانی تے گلی گلی بزار بزار کریا کریا بستی بستی نگر نگر اسے گلدی دہائی دے کیا نیا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے جیدہ دل حسینی ہے جیدہ دل حسینی ہے سارے آنکھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا کو امام بھی حسینی ہے جنا بندہ مولا حسین تھا ذکر نہیں کر سکتا وہ اپنے گرے باندھی اندر نظر مارے کیڑیا سی خلطی میرے کو لو گئی ہے کیڑیا سی خطا میرے کو لو گئی ہے کہ پاکان لوکان دے ذکر اُتے میری زبان بھی کام نہیں بھی کر دی ذرا توجہ کریا جیا کھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے کرو لا لیو قسم خدا دی میرے نبی حسین البڑا پیار کر دیرے تسی بھی حسین المحبت کرو حسین دا نانا راضی ہو جاوے گا اج میرے گلام لہور دی سرزمین تے بے کے میرے عاشق دے شیروت بے کے اج میرے گلام میرے حسین دا ذکر پے کر دینے اکھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے جیدہ دل حسینی ہے نہ ہوا اکھو یہ دل بھی حسینی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا ہاتھوں ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا ہاتھوں ایمان بھی حسینی ہے نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت ہاتھ اٹھا کے بولو لبائک 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 یا حسین لبائک 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 یا حسین لبائک 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 ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شاہد تے عباد رکھے فرمیج بے کر دینے بار بار رہتے ہیں مہتظار پوری گا کر دینے جانے ہیں منو بلایا انا منو بلایا انا لبائک 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 ل حضورؑ نے فرمایا اسی ابا پتا جیا کون حسینؑ Nine روزانہ دار homogeneous عیرہ زہرہ خان ہے تемуہ Wang عینجم مرغی حسینؑ دا ایک یوں step بنبنبن چھوٹا جیا بچہ سات ٹھٹھ سال المricia لی عمر کتاب اندر اندر ساتھ سال دی عمر اس بچے دی تو روزان نہیں در زہرہ تے آ جاندہ ہے تے آ گی نا مولا حسین دا انتظار کردہ رن دا آتھ بن گی نا در زہرہ تے کھلو تا رن دا انتظار کردہ رن دا کدو میرے یار حسین آنگے میرا یار آوے گا تے پھر اسی کھیٹ آنگے آج بھی یار یار اندر انتظار کردنے نا تے کی شان ہوگی مولا حسین دے یار دی کی شان ہوگی آزور نے اس بچے نو مدینہ شریف نا صینے نو لایا فٹے پرانے چہریتا کردو گوبار سرکار تفری غریبہ مسکینانا پیاری کردنے نا آزور نے اس بچے نو صینے نا لایا مدینہ شریف نیاں گلیاں مدینہ شریف نیاں باران بچے نو صینے نا لایا تے سیاں با ارز کیتی سونیاں بچے دے کپڑے فٹے پرانے چیرے تگردو گبار بچے نے اسی نے نہ لائے بچہ کونے حضور فرما دینے میرے حسین دا یار ہے میرے حسین دا یار ہے روزانہ درزارہ تھی آ جانا آگے مولا حسین دا انتظار کر دیا رہنا حسین نے آ جانا تھی پھر کھٹنٹ رہ جانا حضور فرما دینے توانو میدیاں نرالیاں داماں بچے کدھاں نہ سناوا جے توسی یا کو سبان اللہ توانو بھی نہ سناوا آتھ کڑے کرو جڑے جڑے تھاک گئے ہو تیان جڑا نا پورا بندیاں رکھنا چاہیے دا ہے کہ مولی صاحب کی کہہ رہے ہیں گفتگو والو تیان رکھی دا ہے آنکھو ذرا زبان اللہ حضور نے فرمایا کہیں دییاں نرالیاں داماں بچے توانو کا داہ نا سناوا حضور نے فرمایا میرے گلاموں جی سیدی آرسول اللہ حضور نے فرمایا زیابان جدو میرا حسین آ جاندہ ہے تو میرے حسین نلکھے دن ٹور پیندہ ہے جدو میرا حسین چلدہ جاندہ ہے اے بھی میرے حسین دے نال چلدہ جاندہ ہے لیکن میرے حسین دی اگ یک ہے نہیں ٹوردہ میرے حسین دے مگر مگر ٹوردہ جاندہ ہے اسی آبا حسین دے مگر مگر ٹوردہ جاندہ ہے تو میرے حسین دے پیران دی مٹی جڑی اچھوک لیندہ ہے میرے حسین دے پیران دی مٹی چوک کے نالے چوم لیندے نالے اکھیان اللہ لیندہ اے میرے حسین اللہ بڑا پیار کردہ اے میرے حسین اللہ بڑی محبت کردہ اے ایک دن ایسا ہویا مولا حسین دا یار نہیں آیا مولا حسین گر دی اندر اپنے یار دا انتظار پہ کردے نے تھوڑا دیا بیلا گزرییا مولا حسین نے اپنی ماں فاطمہ نو فرمایا اے میری ماں اگے تیس والے میرا یار آ جاندھ آئے آج بڑا بہلا گزر گیا میرا یار نہیں آیا مولا حسین پریشان ہوگے آج میرا یار نہیں آیا بسم اللہ سونڈ صدق جامہ اللہ تعالیٰ تو آٹے کاروبار دی اندر بھرکتان تا فرمائے صدا بس دے رہو بڑا سونڈ پریڈ پہ کردی ہو حضور دی بار گاچ میرے نبی دنال پیار کرنا لے دردے دل رکھنا لی ہو حضور دی بار گاچ مولا حسین دی گلپیا سنا ناما کائے نہ آتا لی ہو دردے دل رکھنا لی ہو بچہ جیڑا روزانہ درے زہرہ دیا جاندھ آئے حسین دا انتظار کردھ آئے آج مولا حسین دے درے دولت نہیں آیا مولا حسین جیڑے انتظار کردیاں کردیاں پریشان ہوگے آج میرا یار نہیں آیا مولا حسین اپنی ماں دنے ماں آج میرا یار نہیں آیا آج میرا دل کر دے مہیا پہی جاندھ آئے اپنے یار دی خبر لے کے آ جاندھ آئے مولا حسین خرامہ خرامہ اپنے گھر بچوں نکلینے تیار دے گھر بل جارینے او تر یار دی کی پوزیشن ہے آگے ماں ایک دفعہ روٹی پکا کے اپنے پترنو آواز مار دی ہے تے پتر آ کے ماں کل چگیر کل بے کے روٹی کھا لیندھ ہے تے روٹی کھا کے درے زہرہ تے چلا جاندھ ہے آج کی پوزیشن ہے آج ماں نے روٹی پکای ہے تے روٹی پکا کے ماں نے پترنو ایک دفعہ واز ماری ہے پترہ روٹی کھا لے لیکن پتر نہیں آیا ماں نے دوجی دفعہ واز ماری ہے پتر نہیں آیا ماں نے تیسری مرتبہ واز ماری ہے پتر نہیں آیا تے ماں دل ہی دل اندر پریشان ہو گئی اوہ ماما تے پھر ماما یوں دیا نے ماما تے دل بڑے نرموں دینے تے ماں تے زین میں اچھ خیال آیا آگے تے میں روٹی پکا کے آپ نے پترنو ایک دفعہ واز مار دی سا میرا پتر دا اڑ کے آجان دا سی روٹی کھا لے دا سی آج میں ترہ دفعہ بلاو بیٹھیاں میرا پتر نہیں آیا ماں روٹیاں پکانیاں چھڑیاں تے ماں پتر دے کمرے وید چلی گئی ماں نے جا کے پتر دے کمرے دا دروازہ کھولیا جیدو دروازہ کھولیا تے ماں دردہ کھول ہوئی تے پتر جڑا چادر تان کے ستا خویا تے ماں نے پتر دی چار پائی کھول کھڑیاں کے باز ماری پترہ ماں صد کے جا بے اگ ایک دفعہ واز مار دی سا دا اڑ دا جان دا سی پترہ ماں صد کے جایا جتینوری بلا بیٹھیاں کی گلے روٹی کھان نہیں آیا پتر نہیں بولیا ماں پریشان ماں نے جکاری کے پتر دے چیرے تے چادر پیچھے گی جی تے ماں نے پتر دا بازو کھڑیاں ماں نے جکاری کے پتر دا بازو ہلایا تے پورا ہی وجود پیاں ہیل دائے پتر دی روپ پرواز کر گئی ہے ماں نے جدو بیکھیاں تے ماں دی آنکھان چوانسوان دی لڑی لگ گئی ہے ماں زورو کتار رون لگ بھئی ہے در مولا حسین یار دے گرون تشریف لیا رینے اے در یار دی روپ پرواز کر گئی ہے جس ماں دے درد میں کی بیان کراں جس ماں دے سامنے پتر دا لاشا پی آئے جس ماں دے کفیات میں کی بیان کراں میرے نبی نل پیار کرنا لیو درد دے دل رکھنا لیو ماں رون لگ بھئی ادھر مولا حسین چل دیاں چل دیاں اپنے یار دے گر دے دروازے تھی آگے نے ماں لہ حسین جدو یار دے گر دے دروازے تھی آئے ماں لہ حسین جدو یار دے گر دے دروازے تھی آئے ماں لہ حسین جدو یار دے گر دے دروازے تھی آئے ماں لہ حسین جدو یار دے گر دے دروازے تھی آئے ماں لہ حسین جدو یار دے گر دے دروازے تھی آئے لالا گیا آئے آج ساڑے بوئے تے زہرہ دالا لالا گیا آئے کائنات آلیو میرے نبینا پیار کرنا لیو او بی بی رو رہی ہے بی بی دیں آنکھا جو آنسو آندھی لڑی لگیے تے زین میں چھ خیال آیا اگر میں دروازہ کھولیا تے مولا حسین تر داخل ہونگے تے مولا حسین میں پوچھنا ہے میرا ہوں میرا یار کیوں نہیں آیا اگر میں مولا حسین دسیا تو آٹا یار فوت ہو گئی ہے تو آنے یار دی رو پرواز کر گئی ہے تے مولا حسین رونگے پریشان ہونگے غم زدہ ہونگے تے میں نبی کل سنیا جنہیں میرے حسین تکلیف دیتی جنہیں میرے حسین نو در دیتا جنہیں میرے حسین نو پریشان کی تا جنہیں میرے حسین نو پریشان کی تا او بی بی نے جلدی دے نال اپنے آنسو سات کی تے بی بی ہشاش بشاش کھڑی ہو گئی تروازہ کھولیا تے مولا حسین اندر تشریف لیا تے بی بی کسی دے پڑا لگ بھئی او بی بی آن دیئے یا حسین نو میں صد کے جامان تو آٹے آن تو صد کے جامان جنہیں گلیاں بزاراں چھو گزر کیا ہے اوہ نگلیاں بزاراں چھو قربان ہو جامان اوہ میں صد کے جامان اج گری پاندے بیڑے اج گری پاندے بیڑے حسین آ گیا آئے مولا حسین جدو اندر داخل ہو گئے تے مولا حسین نے فرمایا اے بی بی اج میرا یار نہیں آیا اج میرا یار کیوں نہیں آیا بی بی اگو روئی نہیں بی بی اگو کرلائی نہیں بی بی آن دیئے یا حسین آ اوہ سامنے کمبر آئے اوہ تھے تو آڈا یار رات دا ایرام پیا کردائے جاؤ اپنے یار دا پتا لیلو اگے تھے میں روزانہ ایک دفعہ آواز مار دیسان دا اڑ دا جاندہ سی آج رات دا ستا ہوئے بتا نہیں کیوں نہیں اٹھ دا تُس ہی آپ پہی لنگ جو ہو سکتے تُو آڈا یار تُو آڈی آواز دے اٹھ کے آج آوے میرے نبی نال پیار کرنا لیو درد دے دیل رکھنا لیو انہ مولا حسین خرام خرام چل دیاں چل دیاں اپنے یار دے کمرے وال جارے نے تیار دے کمرے وال چل دیاں چل دیاں جنہو یار دے کمرے دا درواز آیا گیا توجہ میرے وال رکھڑی ہے جنہو یار دے کمرے دا درواز آیا مولا حسین نے دروازہ کھولیا مولا حسین اندر داخل ہو گئے اگے یار جیڑا چار پائی دچا در تان کے ستا ہویا ہون میں جدوے جملہ پیش کرا تے پانچ دفعہ تُس ہاں پانچ دفعہ سبان اللہ دی صدا بلاند کرنی ہے تے اپنے پیارانتیں کھڑیاں ہو گئے پانچ دفعہ تُس ہاں سبان اللہ دی صدا بلاند کرنی ہے مولا حسین اندر داخل ہوئے تے یار دی کی پوزیشن یار نیاج کر کے چادر لئیے تے یار چادر لے کے چھتا ہویا تے مولا حسین اندر گئے تے مولا حسین اندر جا کیاں دینے اوے یارا اٹھ جا اٹھ جا اج ویست نو بلان کونہ ہے ابو چادر لا کے یار زندہ اللہ بیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی تہاں ہی تھی اسی گلی گلی بزار بزار اسے گلدی دعائی دے گیا عظمت آل نبی بھولی نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولی نہ جانا ہاتھ بلاند کر کے شیر پڑھنا اون جڑے بندے نے نانا پڑھیا اون جیسے بندے نے نانا پڑھیا میں اوٹھ کے ہوتے کول آ جانا ہے میں ہوتے کولو نماز جنازہ دی اینڈالی دعا سننے نماز جنازہ دی اینڈالی دعا سننے جنہیں اچھ چوکے شیر نا پڑھیا عالی رسول اللہ تہا جنہوں نانا آئی نماز جنازہ دی اینڈالی دعا صورے پینڈوے چندھالا اگ جانا لو جی پھر دے توڑ دے بندے تو کام خراب نہیں کرنا انہیں بندے بیٹھے ہیں کاری صاحب کی نیا کو سنو نگے انہیں مولوی بیٹھے ہیں کہ بندہ آئی جائے انہیں آتھ پولاند کرو ہیں ماشاءاللہ محبت نال پیار نا نو جوانا ہیں جو پہنے بزرگا ہیں نو جوانا ہیں جو ان چارے کی کرنے لئے باوان جو طاقت موگئی ہے ساری راعتیں نیٹ چلا ہمجھے رہے ہیں تو طاقت موگئی ہے جنہ دے بازوانچے لنگر حسین دا کھا کے طاقت دینا اوہ ذرا پڑے تھی آنکھے عظمت اہل نبی بھولی نہ جانا لوگوں عظمت اہل نبی بھولی نہ جانا لوگوں عظمت اہل نبی بھولی نہ جانا خون میں مائک تو پچھے گھر گئے تو آڈی آواز سننے گے پڑھو ذرا عظمت اہل نبی بھولی نہ جانا اچھی آنکھو عظمت اہل نبی اے در آل شہید بھی بولو تھی آنکھو عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں عزمتِ آلِ نبی ہے بھول نہ جانا لوگوں عزمتِ آلِ نبی ہے 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 بھول نہ جانا جانا لوگوں بس دیکھنا غیر کی بھول نہ جانا لوگوں عزمتِ آلِ نبی ہے اے میری پیاری بیٹی زخرا جی بابا جی فرمایا میرے نبی نے اپنی چادر کھولی ہے حضور نے فرمایا میری بیٹی زخرا تُسی بھی آ جاؤ میرے پیاری علی تُسی بھی آ جاؤ میرے حسن تُسی بھی آ جاؤ میرا حسین تُسی بھی آ جاؤ جدو سارے آگے میرے نبی نے اپنے اُٹھے بھی چادر اوڑ لئی ہے حضور نے سارے آنے چادر اوڑ گئے میرے نبی نے آسمان نمل مو کر کے عرض کی تی ہے اے میرے مولا میں ظہرہ علی حسن حسین تِنال محبت کرنا میرے اللہ تُو بھی اِنہ تِنال محبت فرما تُو بھی اِنہ تَلیو جیڑا جیڑا اے نانال محبت کردائے میرے اللہ بھی اِنہ تِنال محبت فرما آنکھو ذرا عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عزمتِ آلِ نبی آلِ نبی بھول نہ جانا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ جانا لوگوں نعرہِ تَقبیر نعرہِ تَقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت حسینیت نعرہِ رسالت اللہ تعالی اللہ تعالی میرا پدھنا اللہ تعالی میرا پڑھنا اللہ تعالی میرا ازیاد انمر کرد سے ف Willар تتبہ سبح built موقع ملیا پھر قدیم موقع ملیا تو ضرورت اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اکفزارہ سبحان اللہ میرے آقا آئے دا بہاراں گیا میرے آقا آئے دا ماں پیوانو زتاں ملیا میرے آقا آئے دا بیٹنگانو زتاں ملیا تاریخ دیا کتابان دے اندر ایک نام عمدر دا ہی اقل بھی ایک چھوٹا جا ماں واقعہ دا بڑا لمبا ہے میرے آقا آئے دا بیٹنگانو زتاں مہتسر کرنے جن کو علماء بیٹھے ہیں میرا یقین کرو دل نہیں کرتا ساڑے سیراندہ تاج نے بار بار رہنا نے تنگ کیتا تھا میں کہ چلو پڑھ دینے کوئی گال نہیں نالے پتہ نا پھر لوگ آنڈے نے مولوی آپی شان سے نام دینے زور گریبانا بڑا پیار کر دیں یہاں ایک موضوع کیا ہی ہڑا تھوڑا جاتی ہے ایک تھے گئے نو طریقہ دیں کتابان دے اندر ایک نام ہوندہ دہی اکلگا اے بعد وچھ کلمہ پڑھ کے نا حضورتہ گلام بنے ہیں ایک دن حضورتی بار کا لگا ہوندہ ہے پورا پیر تھلے نہیں لاندہ پیر تھا خلا پنجاب ہبا تھلے لگا کے ٹھوڑا ہوندہ ہے حضور نے فرمایا دہی آ آج کی گال دے پورا پیر تھلے کے ہونے ہونے لاندہ اینج کر گیا اتباہ نے کہہ سے کردہ آقا میں اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کا ڈرنا کہ درے میرے پیران تھلے آ کے مر نہ جاؤے حضور فرمایا دہی آ آج تے نو اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آگئے ہیں پر ہو جڑی پانچ سال دی بچی زندہ دفن کی تیا قدی تے نو دا خیال نہیں آیا حضور دی بارگج بیٹھا ہویا حضور نے فرمایا دہی آج میرے گلام بیٹھے ہیں آج میرے صحاب بیٹھے ہیں آج میرے گلامانوں وہ واقعہ ماجرہ سناتے سی کس طرح بچی نو لے کے گئے ہیں کس طرح بچی نو زندہ ترکور کیتا سی آندہ حضور میں نو کچھ گلہ یاد نہیں کچھ پول گئے ہیں آنے حضور نے فرمایا چالے جڑی ہیں یاد نہیں منو ہوئی سنا جڑی ہیں یاد نہیں منو ہوئی سنا دائیہ حضور دی بارگج واقعہ ماجرہ پہ سناتے ہیں آندہ حضور زمان نا جہلیت مان دا مقام کوئی نہیں باب دا مقام کوئی نہیں جس گردی اندر بیٹی پیدا ہوں دی اس گردی اندر صفے ماتم بیچ جاندائے حضور میرے گردی اندر اون والا ایک مخمان جی حضور میں انچاند سالا وازتے مختلف ملکان دی اندر ربی ماما دی اندر تجارت کرن وازتے چلا گیا حضور میں اپنی بیوی نو حکم دیکھ گیا میرے گردی اندر اگر بیٹا پیدایا انو پال پوسکیں جوان کر لیں اگر بیٹی پیدا ہوں انو زندہ در گور کر لیں آن دے حضور میں پانچ سال مختلف ملکان دی اندر ربی ماما دی اندر تجارت کردہ ریاما حضور میں پنیا سالا تو بعد گر آیا حضور میں گردہ دروازے دے دستک دی تی ہے آن دے حضور پانچ سال دے عمر دے قریب ایک بچی ہے انہیں آہا کے دروازہ کھولیا میں اپنی بیوی نو پوچھیا بیٹی کونے بچی کونے آن دے حضور میری بیوی آن دی اے دہیا میں جنم دیتا ہے آن دے حضور میں اپنی بیوی نو گسی ہویا میں تے تنو حکم دے کے گیا سانگر بیٹا پیدا ہوں انو پال کو اس کے جبان کر لیں اگر بیٹی پیدا ہوں انو زندہ در گور کر لیں تے نو میرا حکم یاد نئی زی تہیا دی بیوی آن دی اے دہیا میننو تیرا حکم یاد زی پر میں کی کر دی میں ایک ماں ساں میری اندر ایک مام تا ہے ماں دی مام تا دنیا دی ہی رس تو پا گے ماں دی مام تا دنیا دی لالچ تو پا گے ماں دی مام تا دنیا دی بناور تو پا گے آن دے حضور میں اپنی بیوی نو گسی ہویا آج جیے نو گسل کرا کپڑے پنا میں آج جیے نو زندہ در گور کر گے اپنی عزت بحال کرانگا توں تے رشتے داراندر میری ناکڑوا چھڑیے میننو موو خالدے کابل نہیں چھڑیا آن دے حضور میں اپنی بیوی نو گسی ہویا میری بیوی در دے مارے بچی نو لے گئی تے میری بیوی بچی نو گسل کرا آنو آس دے لے گئی مونتا ہی آدھی بیوی بچی نو گسل بھائی کرا دی کدھی بچی نو گسل کرا دیا کدھی بچی دے پانی پان دی کدھی بچی دے پانی پان دی کدھی بچی دے پشانی چھو مدی تے بچی تو تلی زبان نال بول کیا دی مان آج کی گالی آج تیرا جیب نحلان آئے مان آج تک جدہ کدھی نہیں نحلان آیا مان آج کدھی پانی پانی ہے کدھی پشانی چھو مدی کدھی پانی پانی ہے کدھی رکھ سار چھو مدی ہے تے ماں دل ہی دل اندر بول کیا دی بیٹاں تکی جانے آج تیر نال کی گزرن والی ہے کائے نا تا لیا تاہی آدھی بیوی بچی نو گسل کرا کے بار لی آئی ہے تاہی آندہ حضور میں بچی نو بازی رو پھڑی آئے تے لہے کے دروازے بچھو بار نکلن لگا میری بیوی دروازیاں کے دیوار بن کے کھڑی ہو گئی میری بیوی آندھی ہے تاہی آن میری بچی نو نا لے کے جا میں بڑے لادان دے نال پانی آئے بڑے لادان دے نال پرورش کی تی ہے میری چھوٹی نو مصوم دی بچی ہے میری بیٹی نو نا لے کے جا آندہ حضور میں اپنی بیوی نو تکہ ماری ہے آندہ حضور میں بچی نو لے کے دروازے بچھو بار گلی محلیوں بار جنگل اندر لے گیا آندہ حضور میں بچی نو سائر تے بٹھایا ہے حضور میں گڑا کھو دا جا ریا آندہ حضور گڑا کھو دیا خو دیا میرے چیرے دے پسینہ یا گیا میرے کپڑے گردو گبار نل بر گے آندہ حضور میری بچی دوڑ دی میرے والا ہی ہے میری بچی دے سارو تے کڑو بٹا میری بیٹی دے گل ویچے میری بیٹی نے گل والا ڈو بٹا اتا ریا آندہ حضور میری بیٹی میرے چیرے دو پسینہ سائر بھی کر دیا آندہ بابا دیکھ ترے چیرے دے پسینہ یا گیا بابا آگر چھلیے کام کل کرانگے آندہ حضور میں اپنی بچی نو گسیوں یا پیچھیوں کے بے جا آندہ حضور بچی ڈر دے مارے پیچھیوں کے بے گئی آندہ یا کان حضور میں دوبارہ گڑا کھو دنا شروع گیتے گڑا کھو دا جا ریا آندہ حضور تھوڑی دیر تو بعد میں تھک گیا آندہ حضور میرے کپڑے پسینے نال پرے ہوئے حضور میری بیٹی دوبارہ ٹھکی آئی ہے بچی آگیا دیئے بابا دیکھ کتنی گرمی ہے بابا زمین بھی بڑی سختے چال کر چلیے کام کل کرانگے بابا ماں انتظار کر دی ہوڑی ہے بابا آج تو پنجا سالہ تو بعد کر رہے ہیں بابا آج جی آنگیاں کام کرنے شروع کر دی تینی بابا چال گر چلیے آندہ حضور میں بچی نو تابہ ماریا بچی ڈر دے مارے پیچھیوں کے بے گئی آندہ حضور میں گڑا کھو دا جا ریا جدو گڑا تیار ہوگی ہے آندہ حضور میں آج کر کے بازو کھولے میں اپنی بچی نو آواز ماری بیٹا آندہ حضور میری بچی نے جدو میری آواز سنیے میری بچی دوڑ دی میرے والا ہی آندہ یہ میں صد کے جاواں میرے بابے منو آواز مار لئیے آندہ حضور بچی دوڑ دی میرے والا رئی آندہ حضور جدو بچی میرے قریب آئی ہے آندہ یا کان حضور میں بچی نو گڑے اندر دکھا ماری ہے آندہ حضور میں بچی نو گڑے اندر سوڑ زیتے آندہ حضور میں مٹی ڈال دا جا ریا آگا حضور میں مٹی ڈال دا جا ریا مٹی ڈال دیا ڈال دیا میری بچی رووے تے گرلاوے میری بچی آندہ یہ بابا میرے تے مٹی ناپا اے بابا مینو گر لے جا بابا میری ماں میرا انتظار کر دی اوڑی اے بابا میرے تے مٹی ناپا بابا تو میرے تے مٹی پانے ویخ بابا مٹی دی اندر چھوٹے چھوٹے پتھر آن دینے بابا میرے چیرے تے پتھر لگ دینے بابا منو بڑی تکلیف ہوں دی بابا میرے تے مٹی ناپا اے اپنے بچیاں نل پیار کرنا لیا دردے دیل رکھنا لیا جدو باب صوبہ محنت مزدوری کر نماز دے گروں نکل دائے اے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بابے دی کمیز فڑ لے دے بابا کتے چلی ہیں بابا اپنے بچیاں نو تو سلیاں دین دے لار پیار کر دے اے ذرا دہیا دی بچی دا خیال کریا جے اے اپنے بابا لگے ہاتھ بنے بابا میرے تے مٹی ناپا بابا میرے نبی نو واقعہ ماجرہ سنا ریا حضور دی گاں کھان چوان سوان دی لڑی لگ گئی ہے میرے آقا فرمایا کہ یا تے نو بچی دی مخبہ دا خیال نہیں آیا دایا کا نہیں آیا حضور فرمایا کہ یا گے سنا دا جا آدھے حضور میں مٹی ڈال دا جا ریا میری بیٹی رو میں تے کرلا رہے میری بیٹی آن دی اے بابا ہن میرے تے مٹی پا کے جائیں تسلی کر کے جائیں بابا ہن میں تے نو منا نہیں کر دی بابا پر جان دیا جان دیا منو ایک گلدہ جواب دے دین دا جا بابا آخر تے ری بیٹی دا کسور کیے اے بابا منو کیڑی گلدی سزا پیاں دینا ہے اے بابا منو کیڑے جورم دی سزا پیاں دینا ہے بابا میں پانچ سال اپنی ماں دی گود ویچ رہیاں میری ماں نے پانچ سال منو پا لیا ہے اے بابا میری ماں پانچ سال میرے نال لاد لڑا دی رہی ہے میری ماں میرے نال پیار کر دی رہی ہے اے بابا پنجان سال آن دی اندر میری ماں نے منو ایک تکلیف نہیں آن دی تی بابا تو کنڈا جا بر بابے آج جی آیاں جی ظلم کمانے شروع کر دی تیڑی حضور دے قدمہ میں چھ دیکھ پیا دایا آن دا یا کان میں اپنی بچی نو زندہ ہی ترگور کر دی تا آن دے حضور میں گرنز واپس دوبارہ آیاں دروازہ کھولیاں میری بیوی نے آن دے حضور میری بیوی آن دیتا یاں میرے جگردہ ٹکڑا گی تھے چھاڑیاں آن دے حضور میں اپنی بیوی نو آنکھیا میں آنو زندہ درگور کر آیاں جی سمانوں پتاوے میرے جگردہ ٹکڑا زندہ ترگور ہو گیاں آئیو سمان دے درد میں کی بیان کر آیا آئیو سمان دی کفیات میں کی بیان کر آیا دا ہیا میرے نبی دے قدماتے ڈیک کیان دا اے لج پالا سانوں تے ماں پیوں دے احترام دا پتا کوئی نہیں سی اے تے دوسی آئے ہو دوسا یا کدسی ہے اے لاغو اپنے بڑے باپ نو مکے دی منڈی اندر نلام نہ کرو باپ جنت دا ترمیانی درواز آئے حضور دے تسی آئے ہو دوسا یا کدسی ہے اے لاغو اپنی بڑے ریمانو مکے دی منڈی اندر نلام نہ کرو رابنے جنتر شہم اللہ دے سجائیے پر میں محمد نے ماندیاں قدمان تھلے سجا چھڑیے حضور دی بار یا جتا ہی آرز کردائے اے لج پالا اے لاغو اے تے تسی آئی ہو سانو دے بچیاں دے مقام دا پتا کوئی نیسی اے تے تسا یا کدسی ہے اے لاغو اپنیاں بچیاں نو زندہ در گور نہ کرو دیاں تے رب دیاں رحمتاں بڑھن کے آئیانے دیاں تے رب دیاں رحمتاں بڑھن کے آئیانے تے رحمتاں 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 تہاں تیسی گلی گلی بجار بجار گریہ گریہ بستی بست ساتھ نگر نگر ایسے گلدی دہائی دے گیا نیا ہمیں اپنا وہ کہیتے ہیں محبت غاب ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہوں تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہوں تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں اے نایت ہوں تو ایسی ہو مصطفیٰ جانے رحمہ پہلا سلام شمائے بز مہدہ یا تو پہلا کھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے رحمہ پہلا کون سلام اور جس نے کفر کو جڑسے سے ہلا ہی دیا اور مسئلہ ختمے نبو سلام اور اے خود اکھتے ہیں فاظر و نازر رسول رسول یہ سلام عاجزا ہو کبو تمامی دوستہ شریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین والعاقبت للمتقین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی و صلو علی و بنغفر لنا و لیخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رو فر رحیم یا الہ العالمین یا غب العالمین تیری توفیق کردہ عطا سے یا غب العالمین محفل پاک کا انکار کیا گیا اس کو اپنی باغہ میں قبول و منظور فرما یا غب العالمین اس میں تلاوت قرآن پاک کی گئی ذکر و اذکار کیا گیا ناشریف پڑی گئی بیانات ہوئے یا غب العالمین سب عبادت کو اپنی باغہ میں قبول و منظور فرما اس کا سباب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیتاً عقیدتاً محبتاً نظرنتاً پیش کہتا ہی یا غب العالمین نبی پاک علیہ السلام کی صدقہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام تمام صحابہ اکرام ازواج محترات اولیاء اکرام اور جتنے مسلمان کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے یا استعمال رکھ ہمالے اس دنیا تر اقصد ہوگے تمام جنونو عیسیٰ علیہ السلام قبول و منظور فما یا علیہ خصوصوں بالخصوص شہزاد جس بھی شہزاد جس تھی کی روکو عیسیٰ علیہ السلام قبول و منظور فما یا غب العالمین اس کے صغیرہ کے بڑا گناہوں کو معافرما گئے جنت الفردوس میں علیہ مقام اتا فرما نبی پاک علیہ السلام کی زیارت شفاہ نصیف فرما حاضرین مجلس نے جتنے بھی لواہے کہ انہیں اس دنیا تر اقصد ہوگے تمام جنونو عیسیٰ علیہ السلام قبول و منظور فما یا غب العالمین اس ماہیں اس بابرکت محفل کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معافرما ہن نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما ہر برے کام سے معفو فرما یا غب العالمین نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا غب العالمین جو پڑھا گیا پڑھایا گیا سنیا گیا سنایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا غب العالمین ہمارے علماء کرام کو زیادت سے زیادہ عزت و تقریم کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا غب العالمین اپنا فضل فرما کرم فرما رحم فرما نماغ پنجکان آدھا کرنے کی توفیق عطا فرما تلاوت قرآن پا کرنے کی توفیق عطا فرما یا عب العالمین ہم سب کے سجدہ کے لئے بیران گناہوں کو معاف فرما یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خزیدی صحیل لنا عشقالنا اللہم اننا اسعلک الجنلت و نعود بکا من النار اللہم جنہ من النار اللہم جنہ من النار جب دمِ واپسی ہو لبِ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ